ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج بھائی میں آپ کو یہ بتا میرے کو یہاں پر ابھی آج ڈرائیو کرتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ میں کو یہاں ڈرائیونگ لائسنس کا کیا پروسیز ہے کتنا سمجھ لگتا ہے اور کتنی ایسٹیمیٹیڈ کاؤسٹ آتی ہے کیونکہ دوبائی میں گاڑی چلانا کا مطلب یہ ہو گیا کہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے چلانا سب سے بڑی بات یہاں کی سپیڈ ہے اور جس حساب سے سمودھ روڈ ہے اور سپیڈنگ ہے اور جتنے ویہیکل سے جتنی کارس وغیرہ ہے تو افکورس اس کا گورنگمنٹ بھی بہت سٹرکٹ ہے لائسنس دینے میں اور آپ جب لائسنس کے لئے اپلائی کرتے ہو تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے آپ کو بہت سارے ایگزیمنیشن دینے پڑتے ہیں اس میں فرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ڈرائیونگ اسٹیٹوٹ سے ریجیسٹریشن کرانا پڑتا ہے پھر آپ کو ایک تھیوری ٹیسٹ جو ہوتا ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی جو گورنمنٹ بوڈی ہے وہاں جا کے آپ کو پراپر لیسن لینے پڑتے ہیں پہلے تو پہلے آپ کو ریجیسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو آٹھ سے دس ٹوپک ہوتے ہیں وہ جو کنٹینیو آپ کو سٹڈی کرنی پڑتی ہے پڑھائی کرنی پڑتے ہیں پھر آپ کو تھیوری ٹیسٹ دینے جانا پڑتا ہے تھیوری ٹیسٹ میں بھی ایم سی کیوز ٹائپ کوششن ہوتے ہیں اوبجیکٹیو ٹائپ جس میں کی آپ کو آئی تھینگ ایٹی پرسنٹ سمتھنگ مارچ لانے ہیں تو پھر آپ آپ یہ پریکٹیکل کلاسز جوئن کر سکتے ہو پریکٹیکل کلاسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسٹیٹوٹ والے پیکپ ڈروپ سویدہ دیتے ہیں لے جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں آپ کے گھر تک اور پھر آپ کو دو گھنٹے کی کلاس رہتی ہے دو گھنٹے آپ کو روڈ پہ ڈرائیو کراتے ہیں وہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں پروپرلی اور ایسے کر کے آپ کو بیس کلاسز لینی پڑتی ہے اگر آپ کا ہوم کنٹری کا لائسنس ہے اور وہ بھی پانچ سال پورا نہ ہے نہیں تو آپ کو پوری چالیس کلاسز لینی پڑتی ہے چالیس کلاسز کا مطلب ہو گیا آدھے گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے تو ٹوانٹی آورز تو ایک دین میں دو گھنٹے کی مطلب چار کلاسز ہوتی ہے تو چالیس کلاسز کا مطلب ٹین ڈیز ٹین ڈیز بھی آپ کو ایسا نہیں کنٹینیو آپ چوز کر سکتی ہو الٹرنیٹ ڈیز میں ویکنڈ میں ایسے ویکنڈ کی پرائس تھوڑی زیادہ رہتی ہے آپ کو ہوم پیک اپ ڈروپ مل جائے گا لیکن اس کی کوسٹ ہوتی ہے یہاں پر ٹو ٹائپ کی کوسٹ ہے ایک تو فکس کوسٹ ہوتی ہے جو آپ کتنی بھی بار فیل ہو جاؤ پریکٹیکل ٹیسٹ میں آپ کی ایڈیشنل کوسٹ نہیں لگی یہ تھوڑی فکس کوسٹ ہوتی ہے تھوڑی زیادہ ایک فلیکسیبل ہوتی ہے کہ آپ کو جتنی بار ایگزام دینا ہر بار پیسہ لگے گا لیکن انیشیل فیز اس کی کم ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کو کم سے کم دس سے بارہ بار جانا پڑتا ہے جو چالیس کلاسز کور ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو انٹرنل اسیسمنٹ کیا جاتا ہے انٹرنل اسیسمنٹ کا مطلب آپ جس انسٹیٹوٹ میں جارے وہ انسٹیٹوٹ والے ہی آپ کا ٹیسٹ لیں گے مطلب کلاس ٹیسٹ سمجھ لو آپ ایک طرح سے اس میں بھی سارے ہوتی ہے الگ الگ ہوتا ہے ایک تو پارکنگ ٹیسٹ ہوتا ہے پارکنگ ٹیسٹ میں بھی تین سے چار ٹائپ کے پارکنگ ہوتی ہے جیسے سکسٹی ڈگری ہے نائنٹی ڈگری ہے پیرلر پارکنگ ہے اور اس کے بعد آپ کو لے جاتے بار روڈ پر دائیو کرانے کے لیے جس میں بہت الگ الگ اس کے کرائیٹی ریا ہیں کی میزر مسٹیک ایک ہو گئی تو آپ فیل ہو اور مائنر مسٹیک میں کچھ مسٹیک ہوتی کنسیڈر ہوتی پانس سے دس مسٹیک ہوتی تو چلے گا اس کے اوپر ہوتی ہے تو وہ آپ کو فیل کر دیتے ہیں یہ انٹرنل ٹیسٹ کا ہو گیا اس کے بعد ہوتا ہے ایکسٹرنل ٹیسٹ وہ جو گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور ٹیسٹ لے گا تو بھئی آگے کا اور آپ کو پوری جانکاری کے لئے میرا پارٹ ٹو کا ویڈیو ضرور دیکھیں کہ اس کے بعد میں نیکس ویڈیو میں ڈالوں گا پارٹ ٹو وہ ضرور دیکھیں یہا تک دیکھنے کے لئے THANK YOU